سوہلو دوستو نمسکار اور میں ہوں آل انڈیا سائیکل رائیڈا رانند اور آپ سبھی کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں اور ابھی میں مہاراشت میں ہوں اور بی بی کا مکورہ کے بارے میں آپ کو بی بی کا جو مکورہ ہے اس کا ہم اتحاس بتانے جا رہے ہیں تو بی بی کے مکورے کا نرمان مغل اور رنگ جیو نے انتیم جو سترہوی ستابدی میں کروایا تھا اتحاس کاروں کے نصار اس مکورے کا نرمان عجم ساہ نے دلرس بانو بیگم کی یاد میں بنوائے تھا جو عجم ساہ ہے اس نے دلرس جو بانو بیگم کی یاد میں جیسے ممتاج کی یاد میں ساہ جہاں نے تاج محل بنوائے تھا اسی طرح بی بی مکورہ نے عجم ساہ نے دلرس بانو بیگم کی یاد میں بنوائے انہیں ربیہ ادھ دورانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یا تاج محل کی اکریتی پر بنوائیا گیا تھا تو بی بی کمکبرہ مہاراشت راج کے اورنگ آباد جلے میں اشتیت ہے برطمان میں اورنگ آباد کا نام بدل کر سنبھا جی نگر رکھ دیا گیا ہے تو بی بی کمکبرہ مہاراشت راج کے سنبھا جی نگر یا اورنگ آباد میں اشتیت ہے یا مکبرہ مغل سمرات اورنگ جیو سولہ سو انٹھامن سے سترہ سو سات اشوی کی پتنی ربیہ اول دورانی ارکھ دلراس بانو بیگم کا ایک سندر مکبرہ ہے مانا جاتا ہے کہ اس مکبرے کا نرمار راج کمار آجم ساہ نے اپنی ماں کی اسمرت میں یاد میں سولہ سو انکیامن سے سولہ سو ایک سٹھ کے دوران کروایا تھا تو آپ کو بتایا دی رہے ہیں کہ راج کمار آجم ساہ نے اپنی ماں کی اسمرتیاد میں انہوں نے اسے مطلب سندر مکبرے کو سولہ سو انکیامن سے سولہ سو ایک سٹھ میں کروایا تھا بی بی کمکبرہ کیوں بنایا گیا تو بی بی کمکبرے کو لوگ مہاراشت کا تاج محل بھی کہتے ہیں جیسے آگرہ کا تاج محل ہے اسی طرح بی بی مکبرے کو سیم تاج محل کا ہی ڈیجائن ہے اور مہاراشت کا تاج محل بھی کہتے ہیں مہاراشت کے لوگ یہ مکبرہ مہاراشت کے اورنجیو اورنگ آباد میں استیتھ ہے ساہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاج کے لیے آگرہ میں تاج محل بنوایا تھا جسے دیکھا دیکھی اورنگ جیو کے بیٹے اور ساہ جہاں کے پوتے آجم ساہ نے تاج محل سے پریریت ہو کر اپنی ماں کا دل راس بانو بیگم کی آدھیں بی بی کمکبرہ پنوایا تو بی بی کمکبرہ جو سہر سے لگ وقت تین کلومیٹر دور اس تھک بی بی کمکبرہ اورنگ جیو کی پنی رضیہ اول دورانی کا دفن اسطحان ہے وہاں جو بی بی کمکبرہ ہے اورنگ جیو کی جو پتنی تھی ربیہ اول اود دورانی کا دفن اسطحان ہے یہاں آگرہ کے تاج کی نقل ہے اور آپ نے سمان ڈیجائن کے کانر اسے ڈککن کے منی تاج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ڈککن کا جو ہے پتھار ہے تاج محل ہے اس لئے ڈککن کا منی تاج محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تاج محل اور بی بی کمکبرہ میں کیا انتر ہے جان لیتے ہیں جبکہ پہلا اس مارک تاج محل جہاں ساہ جہاں دورا اپنی پری پتنی مونتاج کے لئے بنوائیا وہیں اورنگ جیو کی ماں مونتاج محل کے لئے بنوائے گیا تھا دوسرا بی بی کمکبرہ اورنگ جیو اور اس کے بیٹے آجم ساہ دورا اورنگ جیو کی پتنی اور آجم کی ماں دل راست پانو دو دیالو محلاؤں کی یادیں بنایا گیا جو اپنی ادارتہ کے لئے جانے جاتی تھی تو کیا بی بی کمکبرہ کہاں بنائے گیا تھا یہ بی بی کمکبرہ مہراشت کے اورنگ آباد میں شتی تھے اور پہچان دوسرے تاج محل کے روپ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ تاج محل کے ہی جیسا بنا ہوا ہے تو بی بی کمکبرہ جو ہے مکبرہ اتر مغل سمرات اورنگ جیو کی پتنی دل راست بانو بیگم کا ایک سندر مکبرہ تھا اور اسی کے آدمے بنائے گیا ہے تاج محل کا دوسرا نام کیا ہے اورنگ جیو کی بی بی جو ہے مکبرہ کہاں بنوائے گیا تھا تو مہراشت میں ہی بنوائے گیا تھا یہ اب دھیان رکھئے گا اور بھارت میں تاج محل کا دوسرا نام تاج محل کی اصلی نام روجہ اے منور ہے روجہ اے منور روجہ اے منور کا مطلب ہوتا ہے جگمگاتا ہوا مکبرہ جگمگاتا ہوا مکبرہ اورنگ جیو اورنگ جیو اورنگ آباد میں کہاں رہتا تھا یہ وہ مالک امبر کے سہر کھڑکی میں بسنے کا فیصلہ کرتا ہے بعد میں اس کا نام بدل کر اورنگ آباد کر دیا گیا آباد کا ارث سمدائے ہے اس لئے ہم اورنگ آباد کا نواد اورنگ جیو کے سمدائے کے روپ میں کر سکتے ہیں اورنگ جیو نے مندیروں کو کیوں توڑا تو اورنگ جیو نے جو تھا مندیروں کو ہمارا توڑا تھا بیوک مکبرہ اتنا کیوں پرسیدھ نہیں ہے تو بیوک مکبرہ کی گھٹی استھیتی اورنگ جیو کی وشتو کلا میں روچی کی کمی کا پرینام ہے پرارم میں اورنگ جیو تاج جیسے بھب اسمارک کے نرمان کے پکش میں نہیں تھا اور اس نے راجستان اور مغل سمراج کی بیوین حصوں سے جو سنگمرمر ہے کہ آبا جیو کو روک کر اس کے نرمان کو روک دیا تھا تو اورنگ جیو نے مندیروں کو کیوں توڑا تھا مندیر بدھونس کے لئے اورنگ جیو کی پرنام مقتد دھارمک نہیں تھی راجنیتک بیچارک نرنائک کارک تھے نو بھارت میں بسیش کر اس کال میں مندیروں کا راجنیتک کے ساتھ ساتھ دھارمک جھوک آو گی اورنگ جیو کی مرتی مہاراشت میں کیوں ہوئی تو دوسرے ماراتھوں سے لڑتے ہوئے ڈککن میں ان کی مرتی ہو گئی اور وہ جیویت دلی نہیں پہنچ سکے اس لئے انہوں نے اورنگ آباد میں دفنایا جانا پسند کیا جو ان کی کرم بھومی تھی اورنگ جیو کی بیس فروری سترہ سو ساتھ کو ایٹی نائن یعنی نو آسی ورس کی آئیو میں احمد نکر کے پاس بھنگار میں ان کے سین سیویر ہے مرتی ہو گئی جبکہ ان کے کئی بچے جیویت تھے تو اورنگ جیو کو کس نے مارا اورنگ آباد اتنا پرسیدھ کیوں ہے تو اورنگ آباد بھارت کے ایک مہاراشت راج کا ایک اتحاسک سہر ہے یہ سہر ایک پریٹنگ کندر بھی ہے جو کئی اتحاسک اسمارکوں سے گھیرا ہوا ہے جن میں آجانتا کی گفہیں ایلورا کی گفہیں جو یونسکو کی بھی سدھروہ رسطل ہے ساتھی بیوک مکبرہ اور پنچکی بھی سامل ہے تو اورنگ جیو کو کس نے مارا اورنگ جیو کو بندیلہ بیر چھتر سال نے اس کار کو سفلتا پوروک انجام دیا اور جیسا مہا پربو جی نے کہا تھا کہ ٹھیک اسی پرکار اس کے سریر پر ایک چیرہ دیا جس سے اورنگ جیو تین مہین تک بستر پر رہ کر تڑپتا رہا اسی طرح تڑپ کے کارن ہوا مر گیا تو اورنگ جیو جو تھا اورنگ جیو کتنے مندیر بنوائے تو بھارت میں اتحاس میں الگ الگ نیا دعویٰ کرتے ہوئے انیم اللہ اسلام نے کہا کہ اورنگ جیو نے چار سو مندیروں کے لئے جمین دان دی تھی ان میں سے کچھ ایک مندیر گوہاتی کا پرسید کاماکھیا دیوی مندیر بھی ہے تو اورنگ جیو نے ہندووں کے ساتھ کیا کیا تو آدھونک بھارت میں ایک بھی بادشفت بیکتی ہے جس سے اکثر ہندووں کے گھنی توت پیڑک کی روپ میں یاد کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے اورنگ جیو ہے کیونکہ گئر مسلمانوں کی خیال لمبے خونی ابھیانوں کے مادہم سے تچھر بھارت کے دکانز حصے کو جیت کر مغل سمراج کا بستار بنا دیا تو دوستو ویڈیو کیسا لگا لائک شیئر کمنٹ جرور کریں اگر ہماری چینل کو اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیں اور چلے ویڈیو اسی طرح ہم اپرابط کراتے رہیں گے تھانکیو پر واشنگ دیش موسیقی